فنی جوکنگ ٹائم اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں ہم لہیں گے اپ لوگوں کے لیے اس طرح کے بے شمار جوکس ایک آدمی کے گھر ساتھ لڑکیوں پیدا ہوں اس نے نیوز پیپر میں اشتہار دیا لڑکا پیدا کرنے کا طریقہ بتاؤ فیصل آباد سے خطایا بیوی کو مچھلی دو کراچی سے خطایا لسی دو لاہور سے خطایا ایک موقع ہمیں دو بحری جہاز کے ایک کپتان نے لڑکی کو دھمکی دی کہ اگر تم مجھے نہیں دوگی تو انہی جہاز کو ڈبا دوں گا سفر کے بعد وہی سوال لڑکی نے اپنے شوہر کو بتایا تجھے میرے اوپر فاف کرنا چاہیے کمی نے تین سو مسافروں کو دو دن میں ساتھ بار ڈوبنے سے بچایا ایک فان صاحب کسی مقدمے میں عدالت میں پیش ہوا اور بیان دینے لگا جب صاحب بولا فان تمہاری باتیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بہتر ہے کہ تم کوئی وکیل کر لو فان صاحب غصے سے بولا سالے وکیل تو آپ کو کرنا چاہیے جب صاحب کینکہ سمجھ تو آپ کو نہیں آ رہی ایک ڈاکٹر نے مراشی کو ایک ساتھ دو ٹکے لگائے تیسرا ٹکہ کسی اور کے لیے بھر رکھا تھا مراشی نے تیسرا ٹکہ دیکھا تو گھرا کر بولا مولا خوش رکھے ڈاکٹر صاحب پہلی باری تے نہیں دیکھی ایک چرسی دوسرے گاؤں میں لڑکی کے کپڑے پہن کر شادی میں گیا زیادہ کھانا کھانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو عورت نے سمجھا کہ بچہ پیدا ہونے کا درد ہے ایک عورت نے اس کے نیچے ہاتھ ڈالا تو وہ بولی ہائے میں صدق ہے جاؤں بچے دیلت کے بار آئی ہوئی ہے ایک شادی میں جب کھانا شروع ہوا تو مردوں نے تمام لیکپیس اٹھا لیے ایک عورت حصے سے بولی مردوں کی یہ بہت بری عادت ہے کہ آتے ہی ٹانگی اٹھا لیتے ہی ہنوں کی گوشت سینے پر بھی ہوتا ہے مروبی کا ایک بٹ اپنی شادی والی رات کمرے میں آیا ڈکار مارا کونڈی لگائی شرط اتاری اور بولا سنے ایسے کیوں بیٹھی ہو سو جاؤ کل ولی ماں بھی کھانا ہے حکومت کو تنگ نہ کریں اگر اس نے خصے میں آ کر نیک بند کر دیا تو پھر آرام سے بیٹھ کے چڑی اڈڈی کان اڈڈا منج اڈڈی کھیلنا فیر نہیں کہنا دسی نہیں ایک آدمی نے مولوی صاحب سے سوال کیا کیا روزے کی حالت میں بیوی کو آئی لب یو بول سکتے ہو ستارہ مولوی صاحب بولا پتر دو باتوں کا خیال رکھنا لازمی ہے نمبر ایک کسی اور کی بیوی ہو اور اس کے شوہ کو پتا چل گیا تو پٹائی کے دوران فن نکلنے سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے نمبر دو اگر بیوی آپ کی ہے تو یاد رکھے کیلشوٹ بولنے سے روزہ مکرو ہو سکتا ہے بچپن میں ممی گھر سے باہر جانے نہیں دیتی تھی اور اب شادی کے بعد بیوی جانے نہیں دیتی ایک لڑکی دوسری لڑکی سے کہہ رہی ہے اب تو تمہاری شادی ہو گئی ہے اب تو تم سکن کی نیم سوتی ہوگی دوسری لڑکی آج پنچھوں دن ہے سکن تو بہات ملا مگر سوئی نہیں لڑکی لڑکی ابھی بخار فلٹر کے تصویر پھیچ کر بیچ دوں گی تو ساری کی ساری آشتی دھری کی دھری رہ جائے گی گجر ڈاکٹر صاحب سے دو سال پہلے مجھے بخار تھا ڈاکٹر تو اب کیا ہے گجر یہ ہم سے گزرا تو سوچا آپ سے پوچھنی آپ نے نہانے سے منع کیا تھا تو کیا اب میں نہا سکتا ہوں ڈاکٹر کی سیٹ کے پیچھے لکھا تھا اگر رب نے چاہا تو منزل تک پنچھا دوں گا اور اگر انفلت گئی تو رب سے ہی ملا دوں گا مینے برابر کی سیٹ پر بیٹی ایک لڑکی سے پوچھا محترمہ کیا میں اس پرفیوم کا نام جان سکتا ہوں جو آپ نے لگایا ہوا ہے مینے اپنی بیوی کو توفے میں دینا ہے لڑکی بولی یہ آپ اپنی بیوی کو مت دینا ورنہ کسی بھی زلیل آدمی کو اس سے بات کرنے کا بہانہ مل جائے گا شوہر میتنگ آ گیا ہوں تم ہمیشہ میرا آدھر میری کار میرا میرا کرتی ہو کبھی ہمارا بھی کہا کرو اب آپ الماری میں کیا ڈون رہی ہو بیوی بولی ہمارا دوپٹا شادی کے پنچ سال بعد ویلنٹائن ڈے پر شوہر اپنی بیوی کے لیے سفید گلاب لے کر آیا بیوی ویلنٹائن ڈے پر تو لال گلاب دیا جاتا ہی اور یہ کیا تم سفید گلاب لے کر رہے شوہر جانو اب زندگی میں محبت سے زیادہ سکن کی اشت ضرورت ہے ایک لڑکی ٹرین میں بیٹی کتاب پڑھ رہی تھی کتاب کا نام تھا دہ مین کتاب میں لکھا تھا کہ برازیل کے مرد حسین اور پنجاب کے مرد پر کشش ہوتے ہیں ایک آدمی پاس بیٹھا پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اچانک لڑکی نے تنگ آ کر پوچھا آپ کا نام کیا ہے آدمی بولا رونالڈو گجر موبائل کا پاسورد تھا کی دسنا ماما نے تیم بار پوچھا پاسورد بتاؤ می نے تیم بار بتایا مو جی کی دسنا اس کے بعد جو ہوا می ہو بھی نہیں دسنا لڑکے والے لڑکی دیکھنے آئے لڑکے کی مو بولی بیٹی شرماؤں مت کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو لڑکی بولی آپ لوگ یہ بسکٹ نہیں کھا رہے تو می کھال تاریخ گواہ ہے عورت جب بھی گھر کے کام کرتے کرتے تھک جائے تو شوہر اور بچوں میں سے کسی ایک کی شامت ضرور آتی ہے برطانیہ میں جج ساری زندگی صرف ایک گھر بنا پاتا ہے اور پاکستانی جج برطانیہ میں چار گھر بنا لیتا ہے مطلب ہماری کرنسی برطانیہ سے بہتر ہے مسجد میں اعلان ہو رہا تھا ہمیں ایک بچہ ملا ہے جن کا بچہ ہے وہ آ کر لے جائے ایک آدمی جلدی مسجد آ کر بولا ہمیں بھی دیکھنا ہے یہ جن کا بچہ کیسا ہوتا ہے موت کا فرشتہ کہنے لگا میں تمہارے لیے آیا ہوں بندے نے کہا کہیں میں ٹھیک ہوں خوش ہوں صحت مند ہوں فرشتہ بولا تم اپنا موبائل بخیر لوگ کے گھر بولا آئے ہو اور وہ تمدھاری بیوی کے ہاتھ لگ گیا ہے بندہ بولا چل فیر چلئے سردار کل کوئی میری پرس سے دو ہزار لے گیا دوسرا سردار پندر سو تھے میں نے گھر جا کر گئے تھے پہلا سردار یار پیسے کا مسا نہیں ہے بس تو آدمی کا پتا کر ایک شیف نے اپنی کولک لڑکی سے شادے کی نکال کے وقتہ پایا گیا کہ گھر کا کرایا فاطم دے گی باتیں افراجات شوہر کے ذمہ ہوں گے سلسلہ کامیابی سے چلتا رہا پر پندر میں بعد شوہر کا انتقال ہو گیا ہو بعد میں انکشاف ہوا کے گھر شوہر کا ذاتی تھا اور وہ ہر مہینے کرایا بڑھلاتا تھا میرا سلام ہے ان تمام دوستوں کے سبر کو جنہی پہلے رمضان پھر چھوٹی عید پھر گندوں کٹائی اور اب بڑی عید کے بعد گھر والوں نے شادی کا لارا لگایا ہوا ہے اب سردن میں شادی کا بولنگ پیے کی فلائٹ میں کیپٹن کو چھلان کر کے بعد مائی بند کرنا بھول گیا اور اپنے ساتھ والے پائلٹ سے کہنے لگا پہلے میں ایک کپ کافی پیوں گا اور پھر ایئر ہوسٹس کی پپی لوں گا یہ سن کر ایئر ہوسٹس مائی بند کرنے کے لیے بھاگی تو گر گئی ساتھ بیٹھا شایدہ بولا خدا کا بندی اتنا بھی کیا جلدی آرام سے جاؤ پہلے وہ کافی پیے گا آرام سے کافی پیوں گا آرام سے کافی پیوں گا